محترم ناظرین چینل میں آپ کو خوش آمدید آپ کا اپنا دوست جودت خان ایک بار پھر آپ کے لیے لائیا ہے گیم بڈز اور ابھی پرندوں کی مفید معلومات تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آج ہم نے اپنے ٹاپک کے لیے جس ابھی پرندے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سپورٹ بلڈ ڈک تو آئیے بغیر وقت زائے کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تعارف سپورٹ بلڈ ڈک اینس پویسل اور انکر ڈبلنگ بتخ کی ایک قسم ہے جو پورے ایشیا میں پائی جاتی ہے یہ بتخ شمالی ہندوستان سے لے کر جاپان اور سائیبیریا تک پائی جاتی ہے یہ بتخ عام طور پر گلی زمینوں، ندیوں، جھیلوں، تالابوں اور دھان کے کھیتوں میں پائی جاتی ہے اسنو کے بلڈ پر ایک مخصوص نمونہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں سپورٹ بلڈ ڈک نام دیا گیا ہے درجہ بندی، سپارٹ بلڈ بتخ کو ماہر فطرت جوہن رین ہولڈ فوسٹر نے سترہ سوئی کیاسی میں اس کے موجودہ دو نامی نام اینس پویسل اور انکر کے تحت بیان کیا تھا اینس کی نسل کا نام بتخ کے لیے لاتینی لفظ ہے پویسل اور انکر کلاسیکی یونانی الفاظ پویکلوس کو ملاتا ہے جس کا مطلب ہے پائیڈ، یا، داغدار اور رنگ ہوس کا مطلب ہے بلڈ، نر اور مادہ دونوں کی کول میلارڈ کی طرح ہوتی ہے میلارڈز اور مشرقی سپارٹ بلڈ بتخوں کو مشرقی روس کے جنگلات میں ہائیبرڈائز کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور ان کی جینیاتِ قربت کا کئی متعلیات میں جائزہ لیا گیا ہے جسمانی خد و خال، سپارٹ بلڈ بنیادی طور پر سرمئی رنگ کی بتخیں ہیں جن کے سر اور گردن کا رنگ ہلکا ہوتا ہے اور ان کا ایک سیاہ بل ہوتا ہے اور اس کی ٹپ چمکدار پیلی ہوتی ہے ان کے پر نیچے سے سیاہ پرواز کے پنکھوں کے ساتھ سفیدی مائل ہوتے ہیں اور اوپر سے سفید بارڈر کے ساتھ سبز رنگ کے دکھائی دیتے ہیں نر کے بلڈ کی بنیاد پر ایک سر دھبا ہوتا ہے جو مادہ میں غائب یا غیر واضح ہوتا ہے ان کی ٹانگیں اور پاؤں روشن نارنجی سے مرجان سخ ہوتے ہیں اور نوجوان بالغوں کے بھورے اور ہلکے ہوتے ہیں بالغ نروں کا سر گردن اور چھاتی سیاہ ہوتی ہے مادہ ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کا جسم ہلکے دھبوں واضح ہوتا ہے اور ان کے بل نروں کی طرح روشن نہیں ہوتے سپارٹ بلڈ بتخے درمیانے سائز کی بتخے ہوتی ہیں جن کی لمبائی 51 سے 62 سنٹی میٹر ہوتی ہے اور ان کے پروں کا پھیلاوی 90 سے 95 سنٹی میٹر ہوتا ہے ان کا وزن تقریباً 700 گرام سے 1 کلو گرام تک ہوتا ہے رہائش اور تقسیم سپارٹ بلڈ بتخے اُتھلے آبی زخائر میں رہنے کو ترجیح دیتی ہیں بشمول میٹھے پانی کی دلدلیں دھان کے کھیت اور یہاں تک کے نمکین پانی کی جیلیں موسم سرموں کے دوران یہ پرندے جنوب مشرقی ایشیا کے گیلے علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں سپارٹ بلڈ والی بتخے پورے ایشیا میں پائی جاتی ہیں بشمول جاپان، کوریا، روس، چین، پاکستان، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش، میمار، سری لنکا اور ویٹنام یہ بدخے پورے پاکستان اور ہندوستان میں میٹھے پانی کے ویٹ لینڈز میں رہتی ہیں وہ کلے پانی کے بہت بڑے ٹکڑوں سے گریز کرتی ہیں اور پوروں کے احاطہ کے ساتھ درمیانے درجے کی ویٹ لینڈز کو ترجیح دیتی ہیں خوراک، سپارٹ بلڈ بتخے ایک انتہائی سماجی پرندہ ہے جو کئی سو کے جونل میں نظر آتا ہے یہ نوہما خور ہے اور یہ آبی بودھوں، چھوٹی مچھلیوں، آبی غیر فکرے، کیڑے مکوڑے اور چاول جیسی ذریف اصلوں کو کھاتی ہے یہ بدخے اپنے سر کو پانی کے اندر رکھ کر اور پانی کی سطح پر کھانا کھا کر خوراک حاصل کرتی ہیں افضائش نسل، سپارٹ بلڈ بتخے اپنی افضائش کے میدانوں میں اپریل سے جولائی تک افضائش کرتی ہیں وہ آبی زخائر کے قریب گھنے پودوں میں زمین پر اپنے گھنسلے بناتی ہیں مادہ ایک کلچ میں چھ سے دس انڈے دیتی ہے اور انہیں تقریباً پچیس سے چھبیس دنوں تک سہتی ہے انڈوں سے چوزے نکلتے ہی پہلے دن میں ہی گھنسلہ چھوڑ دیتے ہیں چوزوں کی حفاظت مادہ اس وقت تک کرتی ہے جب تک کہ وہ اتنی عمر کے نہ ہو جائیں کہ وہ خود ہی کھانا کھا سکیں تحفظ کی حیثیت بین الاقوامی یونین فار کنزرویشن آف نیچر آئیو سی این کے مطابق سپارٹ بلڈ بتخ کو خطرے سے دوچار نہیں سمجھا جاتا تاہم انوا کو ویٹ لینڈز کے انہتات اور تباہی کی وجہ سے رہائش کے نقصان کا سامنا ہے شکار اور انڈے جمع کرنا بھی اس پرندے کی آبادی کے لیے خطرہ ہے رہائش گاہوں کو برقرار رکھنا اور شکار کی سرگرمیوں پر پابندی لگانا اس نو کو مستقبل میں مادوم ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے محترم ناظرین جنگلی اور آبی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے